ہیلو دوستو میرا نام ہے بیبب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیریئر مطرہ کے یوٹیوب چینل کو دوستو مہیش ورنوال کی جو بک ہے جیوگرفی کی اس کا چیپٹر ایٹ ہے جو کی جوالہ مکھی یعنی کی والکینو پر بیزڈ ہے یہاں پر والکینو سے ریلیٹڈ ہر ایک جو کوشن ایگزیمنیشن نے پوچھایا تھا اس سب کے آنسر سب کو مل جائیں گے اس چیپٹر کو دھیان سے دیکھے گا اب یہ آپ کا سمکشہ ادھکاری کا پیپر ہوں گا اس کے علاوہ UPSC کا پیپر ہوگا یا پھر اگر آپ UPSC کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے پوائنٹ آف بیو سے بھی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اگزیکٹلی جو پی ڈی ایف ہے بک کا اس کو میں یہاں پر لے کے نہیں آیا ریزن بینگ سم کاپی رائٹ بٹ اس کو بہت زیادہ سیسٹیمیٹک طریقے سے اور جہاں پر کچھ ایمپروڈمنٹ کی ضرورت تھی اس کو انکلوڈ کرتے ہوئے یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اس پی ڈی ایف کو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹیلی گرام چینل کو جوائن کرنا ہوگا اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوگا ہے اور اس ویڈیو کے میسیج سینٹر میں بھی سو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اپنے سیشن کو سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ جوالا مخی اگزیکٹلی ہوتا کیا ہے سو اگر آپ نے کئی سارے ویڈیوز یوٹیوب پر آلیڈی دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اس طریقے کی آکرتی میں ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کا لاوہ جو ہے وہ باہر آتا ہے اور یہ پورا فیل جاتا ہے سو اب یہاں پر اویسی بات ہے ایک پرٹیکلر چھید ہوگا جہاں سے یہ پورا اندر سے جو میگما جب پرتفی کے اندر رہے گا تب یہ کہلائے گا میگما اور جب باہر آ جائے گا تب یہ کیا کہلائے گا آپ کا لاوہ کہلائے گا سو جوالا مخی وہے ویور یا پھر چھدر ہے جس سے لاوہ راک گیس و جلواش پر اس کا ادھگار ہوتا ہے ایک کوشن آپ سے اگزیمنیشن نے پوچھا گیا ہے یو پی پی سی ایس میں ہی پہلے اس میں پوچھا گیا ہے کہ جوالا مخی سے نمد میں سے کیا اتسرجت ہوتا ہے کیا باہر نکلتا ہے سو آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ لاوہ راک گیس اور جلواش پر یہ سب جو ہے جوالا مخی سے باہر نکلتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ جوالا مخی کریا اس میں کیا کیا سنبلت ہوتا ہے سو پرتھوی کے آنترک بھاگ میں میگما اور جو گیس ہے اس کے اتپن ہونے سے لے کر بھو پٹل یعنی کی جو کرسٹ ہے اردھ کے اس کے نیچے اور اس کے اوپر جو لاوہ کا پرکٹ ہونا ہے اس کا شیطل ہونا ہے اور اس کا ٹھوس ہونا ہے یہ ساری پرکریاں ہیں یہ سارا پروسس جو ہے وہ اس کے اندر انکلوٹ رہتا ہے سمجھ گئے ہیں کہ جوالا مخی کریا کے انترکت کیا ہے کہ پرتھوی کے اندر اور باہر یعنی کی جو کرسٹ ہے اس کے اندر اور باہر جو لاوہ پرکٹ ہوگا شیطل ہوگا یعنی کی ٹھنڈا پڑے گا اس کے بعد جو جم جائے گا ٹھوس ہو جائے گا تو یہ ساری پرکریاں کس کے اندر سنبلت ہوتی ہیں جوالا مخی پرکریا کے اندر اب یہاں پر ایک کوشن آتا ہے کہ ویسپورٹک اور جو شانت جوالا مخی ادھگار ہیں یہ اگزیکلی کیا ہوتے ہیں اور کب کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں سو ویسپورٹک ادھگار یعنی کی اگدم ویسپورٹ کے ساتھ ایرپشن ہوگا یہ تب ہوگا جب میگما کے اندر سلکا کی ماترہ زیادہ ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس کو یاد رکھئے گا کہ جب ویسپورٹک ادھگار ہوگا اس مومنٹ پر کیا ہوگا جو اگر یہ آپ کا والکینو ہے تو والکینو نیچے کیا ہے یہاں پر میگما ہے اگر اس میگما میں سلکا کی ماترہ زیادہ ہوگی تب یہ ویسپورٹ کے ساتھ اوپر نکلے گا اور اگر ویسپورٹ نہیں ہو رہا ہے that means کی میگما کے اندر سلکا کی ماترہ کیسی ہوگی کم ہوگی میگما تتھا لاوہ اور جو آگنے شیلے یعنی کی اگنیس راکس ہیں ان کا ورگی کرن اب یہ رسائنک اور کھنج سنگٹھن کے ادھار پر کیا گیا ہے اب اس میں کیا مطلب ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ جو منرل ہے اس کا رنگ کیسا ہوگا ہلکا بھی ہو سکتا اور گہرے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ دو کیٹیگریز ہیں جس میں ڈیوائیڈ کرا گیا ہے اب جب ہم بات کریں گے فیلسک کھنج کی فیلسک منرل کی تو یہ ہلکے رنگ کے ہوں گے اب اس میں سلکا پردان کھنج جو کی کوارڈز اور فیلس پر ہے اس کی پرمکتہ رہے گی یعنی کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر پرمکتہ سے ہوں گی کیا کوارڈز اور فیلس پر وہیں اگر میفک کھنج کی بات کریں تو اس کا رنگ کیسا ہوگا گہرا ہوگا اس طریقے کے منرل کا اور اس میں میگنیشم اور لہو تترک کی ادھیکتہ ہوگی تو جب ہم نے فیلسک کی بات کری تو اس میں کیا ہے سلکا پرائیم کنٹینٹ ہوگا سلکا زیادہ ماترہ میں ہوگا جب ہم میفک کی بات کریں گے تو رنگ کیسا ہو جائے گا گہرا ہو جائے گا اور میگنیشم اور لہو تترک اس کی ادھیکتہ اس کے اندر ہوگی اب اس میں کون کون سے کھنج جائیں گے اس میں آگا آپ کا پائیروکسس ایم بی بولز اور آلوین اس کی پردانتہ رہے گی اس کے بعد ایک تیسری کیٹیگری ہے جو کی ہے آپ کی الٹرامیفک الٹرامیفک کا مطلب یہ ہوگیا کہ جو فیلسک ہے اور جو میفک ٹائپ کے کھنج ہیں ان دونوں کے بیچ کے جو گون والے کھنج ہوں گے وہ کس کے اندر آئیں گے آپ کے الٹرامیفک کے اندر اس میں سلکان اور الیمونیوم کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے سو ان ٹوٹل اگر ہم بات کریں ان تینوں کی فیلسک کی میفک کی اور الٹرامیفک کی تو تینوں میں جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے کہ فیلسک کی بات کریں تو اس میں سلکا کی ماترہ زیادہ ہوگی ایسے کھنج ہوں گے جس کے ایکزامپل آپ کے کوارڈز اور فیلس پر ہیں جب میفک کی بات کریں گے تو اس میں میگنیشیم اور لوہ تطف کی ادھیکتہ رہے گی اور جب ہم الٹرامیفک کی بات کریں گے تو اس میں فیلسک اور میفک دونوں کے بیچ کے گونوں والے کھنج جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور اس میں سلکان اور الیمونیوم کی ماترہ ادھیک ہوگی آگے بات کریں فیلسک الٹرامیفک اور میفک اس کے انترگت گری نائٹ ڈائیو رائٹ اور گیبرو یہ جو ہیں انترجات لاوہ کے ایکزامپل ہیں وہیں اگر ہم بات کریں رائیولائٹ کی انڈیسائٹ کی اور بیسائٹ کی تو یہ وہرجات لاوہ یعنی کی جو باہر نکلا ہوا ہے اس لاوہ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ایکزامپل لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو یہاں پر ہیڈنگ ہے وہ ہے آپ کا جوالہ مکھی گریہ سے سمبندت پدار یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اور یہاں پر exactly جو کوشن آئے گا وہ اس طریقے سے آئے گا کہ نمڈ کو ان کے آکار کے کرم میں ارینج کریے جیسے اگر جوالہ مکھی بم کی بات کریں تو جب جوالہ مکھی فٹے گا ٹھیک ہے تب جو ادھگار ہوگا اس میں جو بڑے بڑے ٹکلے ہوں گے وہ آپ کے کیا کہلائیں گے جوالہ مکھی بم تو ان کا سائز کیا ہوگا زیادہ ہوگا ان کا ویاس کچھ سینٹی میٹر سے لے کے کچھ فٹ تک ہو سکتا ہے وہیں لیپلی کی بات کریں تو یہ وہ ٹکڑے ہوں گے جو مٹر کے دانے اور اکھروٹ کے برابر ہوں گے مطلب اکھروٹ کا یہ سائز ہوتا ہے اور یہ مٹر کا سائز ہوتا ہے اس کے سائز کے یہ ہوں گے ان کو نام دیا گیا ہے لیپلی وہیں اگر پیومک کی بات کریں تو ان چٹانی ٹکڑوں کا گھنت جل سے کم رہے گا اور یہ جل میں تیر سکتے اس کے علاوہ دھول اور راک کی بات کریں تو یہ بہت مہین چٹانی کڑوں کم ہوتے ہیں جن کو دھول اور راک کہا جاتا ہے تو بسیکلی اگر آپ سے اگزیمنیشن میں اس طریقے سے آ جائے کہ جولہ مکی بم لیپلی دھول یا راک ان کو آپ ان کے آکار کے کرم میں ارینج کریے تو سب سے چھوٹا وہ کیا رہے گا آپ کا دھولیا راک اس کے بعد لیپلی اور اس کے بعد جولہ مکی بم وہی اگر پوچھ لے آپ سے کہ اس میں سے کونسا ایسا ٹکڑا ہے یا ایسا اس کے اندر سے جولہ مکی سے نکلیا ہوا پدارت ہے جو کی جل سے کم ہوگا اس کا گھنت کو اور وہ جل پر تیر سکتا ہے تب آپ کو کیا رہا رہا رکھنا ہے پیومک پیومک کیا ہی یہ اس کا ڈینسٹی ان ٹکڑوں کی کیسی ہوگی جل سے جل کے گھنت سے کم ہوگی اور یہ جل پر تیر پائیں اس کے بعد بات کریں لعبہ کی جو جو علامکھی ادھگار میں جو چپ چپا اور پتلا پدارت ہوتا ہے وہی کیا کہلاتا ہے آپ کا لعبہ کہلاتا ہے لعبہ بھی بسیکلی دو طریقے کے ہوں گے ایک ہوگا آپ کا عمل پردھان لعبہ یعنی اس میں ایسیڈ زیادہ ہوگا اس کی ایسیڈی وہی دوسرا ہوگا آپ کا شاری یعنی بیسک ٹائپ کا جب عمل پردھان لعبہ ہوگا تو اس کی پروپرٹیز کیا ہیں اس کا رنگ کیسا ہوگا پیلا ہلکا اور ساپیکشتا گاڑھا ہوگا وہی اگر ہم شاری پرکار کی بات کریں تو اس میں اس کا رنگ کیسا ہوگا گہرا کالا اور یہ جو ہے میگما چیمبر سے نکل کر پائیرو کلاسٹ کے اوپری اس طرح پر یہ نرمت ہوتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ لعبہ اور اس کے جو الگ الگ ٹائپ ہیں ایک عمل پردھان لعبہ ہوگیا ایک شاری لعبہ ہوگیا ان کی پروپرٹیز کیا ہیں تو اگزیکلی اگزیمنیشن میں آپ سے پروپرٹی بیزد ہی کوشن پوچھا جائے گا کہ اس کی آپ کو بتانا ہے کہ کون سی پروپرٹی کس کو ڈینوٹ کر دیئے یہ شاری پرکار کا لعبہ ہے اس کے بعد آگے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں پولا جاتا ہے اور ادھگار میں سب سے پہلے نکلتے ہیں اور اس لئے پرائی جوالا مکھی پروتوں میں سب سے نیچے یہ پائے جاتے ہیں تو یہ پیروکلاسٹ کی وشیشتہ ہے پہلی بات یہ چٹانوں کے ٹکڑے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے انہی کو بولا جاتا پائے اور یہ جوالا مکھی پروت کے سب سے نیچے پائے جاتے ہیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کس کی جوالا مکھیوں کا جو ورگی کرنا ہے سکریتہ کے آدھار پر یعنی active dormant اور inactive ہے سب سے پہلے سکری جوالا مکھی کی بات کریں یعنی active والکین کی بات کریں تو اس میں لاوہ گیس اور وکھنڈت پدار یہ ہمیشہ نکلتے رہتے ٹھیک اس کے اگزامپل کی ہے آپ کے کلائیو جوالا مکھی جو کہاں پر ہے آپ کا ہوائی دیپ امریکہ میں ہے اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ سکری جوالا مکھی ہے that is why this is very important for examination several times پوچھا گیا ہے next بات کریں اس ٹرامبولی جوالا مکھی کی تو اس کی جو location ہے آپ کی لیپری دیپ اور یہ بھومد ساغر کا پرکاش اس کو بولا جاتا ہے اس ٹرامبولی جوالا مکھی ایٹنا جوالا مکھی کی بات کریں اٹلی میں یہ لوکیٹڈ ہے اور یورپ کا سب سے زیادہ سکری جوالا مکھی ہے یہ ایٹنا وہیں کوٹوپیکسی جوالا مکھی کی بات کریں یہ کہاں پر ہے ایکوارڈور میں ہے اور یہ دنیا کا سب سے اونچا سکری جوالا مکھی ہے سب سے زیادہ کون سا ہے ایکٹیو سب سے زیادہ سکری جوالا مکھی وہ کون سا کلائیو وہ سب سے اونچا سکری جوالا مکھی یہ کون سا ہے کوٹوپیکسی سو ان کی آپ کو پرٹیکلر لوکیشن بھی یاد رکھ لیں اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کی وشیشتہ کیا ہے وہ ماؤنٹ ایبروش کی بات کریں ایرے بس بھی اس کو بلا جاتا ہے سو یہ انٹارکٹکا کا ایک ماتر سکری جوالا مکھی ہے فیوزی آمہ جوالا مکھی کی بات کریں جوالا مکھی جوالا مکھی ہندوستان کا ایک ماتر سکری جوالا مکھی ہے اس کے بعد کچھ دوسرے جو جوالا مکھی ہیں جو سکری ہیں اور کس پرٹیکلر کنٹری میں ہیں ان کو دیکھ لیتے بات کرتے ماؤنٹ سینابون کی اور ماؤنٹ سیمرو اگر ہم ماؤنٹ سیمرو کی بات کریں تو اسے جو ماؤنٹ ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ جاوا دیپ کا سب سے اچھتم جوالا مکھی ہے کہا پر لوکیٹڈ ہے آپ کا یہ انڈونیشیا میں ماؤنٹ سینابون پوچھ لے یا دونوں ہی کہا پر ہیں انڈونیشیا میں لوکیٹڈ ہیں اور ماؤنٹ سینابون کیا ہے اس کو جو بولا جاتا ہے یہ جاوا دیپ کا سب سے اچھتم جوالا مکھی ہے وہیں کتوک اوکانوو کی بات کریں تو یہ جاپان میں لوکیٹڈ سکری جوالا مکھی ہے اور کیمبر ویجا ہے جہاں کہیں جو وشیشتہ بک میں دی ہوئی ہے انسر ریلیٹڈ اس کو بھی یہاں پر سب کچھ یہاں پر ہے جو بک میں لکھا ہوا ہے وہی ہے برد تھوڑا اور اچھے سے آرینج کرا ہوا تاکہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ کلیر ہو جائے ماؤنٹ کلائیو کی بات ماؤنٹ تال کی بات کریں لزان آئی لینڈ پر ہے جو کی فلیپنز کا ایک آئی لیٹ ہے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں دورمنٹ والکین مکھی یہ ایسے جو بہت سالوں سے ایکٹیو نہیں رہے ہیں لیکن کبھی بھی ان میں ویسپورٹ ہو سکتا ہے اس میں دو امپورٹنٹ ہے ایک کراکا تاؤ اور دوسرا نارکونڈم کراکا تاؤ کی بات کریں انڈونیشیا میں لوکیٹڈ ہے وہی نارکونڈم کی بات کریں تو یہ پوائنٹ ہم بات کریں مرت جوالہ مکھی یا پھر dead والکین کی یہ اب ایک دم ختم ہو چکا ہے اس میں کبھی بھی ایرپشن نہیں ہوگا یہ اپریقہ کے پوروی بھاگ میں لوکیٹڈ ایسے جوالہ مکھی ہیں یہاں پر بھوش میں کوئی بھی ایرپشن جو ہے وہ نہیں ہوگا چمبہ رازو کی بات کریں ایکوار دور میں لوکیٹڈ ہے اور یہاں سے بھی کوئی بھی ایرپشن ہونے کی پوسیبلٹی نہیں ہے وہی پوپا کی بات کریں ماؤنٹ پوپا یہ میامار میں لوکیٹڈ ہے دیم بند اور کوہ سلطان کی بات کریں ایران میں لوکیٹڈ ہے اور ایکام کا گوہ کی بات کریں تو یہ ان ڈیز میں لوکیٹڈ ہے اور ان میں کبھی بھی آگے بھوش میں ایرپشن نہیں ہوگا اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں لاوہ کے آدھار پر جوالہ مکھی کا ورگی کرنا اب اب ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایکٹیو ہے دورمنٹ ہے یا پھر وہ dead ہو چکے والکین ہو ہیں اس کے بیس پر ایک کٹیگرائیزیشن کرا گیا تھا جوالہ مکھیوں کا یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے لاوہ کے آدھار پر سلکا کی ماترہ زیادہ ہے کم ہے کیا کچھ ہے وہ دیکھیں گے تو یہاں پر جوالہ مکھی لاوہ کے ادھگار کی جو گھٹی تیورتہ ہے اس کے آدھار پر جوالہ مکھی شنکو ہیں جو کون ہیں ان کو پیلین تل والکین تل اور اسٹامبولی تل ان تین الگ الگ کٹیگری میں ڈیوائٹ کرا گیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں پیلین تل تل کی یہ جوالہ مکھی سب سے زیادہ وناشکاری ہوتے ہیں ان میں سلکا کی ادھگ ماترہ کے کارن میگما جو ہوتا ہے اتیاد املی اور چپ چپ ہوتا ہے اگر آپ سے ایگزیمنیشن میں پونچ لے پیلین تل جوالہ مکھی ان کی وشیشتہ کیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے سلکا کی ماترہ بہت زیادہ ہوگی جب سلکا کی ماترہ زیادہ ہوگی تو میگما کیسا ہوگا املی ہوگا ایسیڈک اور چپ چپ چپا ہوگا اس میں اگلا ادھگار پچھلے ادھگار سے نرمت جوالہ مکھی شنکو کو لگ بھگ توڑتا ہوا ہوتا ہے مطلب پہلے سے جہاں پر ایک ادھگار ہوا ادھگار کے فلسلوپ کچھ اس طریقے سے ہوا اگلا جو ادھگار ہوگا وہ یہاں سے ہوگا پہلے والے کو بریک کرے اور یہاں پر فرسے جو ہے کیا ہوگا ایرپشن باہر آئے گا مطلب جو میگما ہے باہر آیا تو کیا ہوگیا وہ لابا کہلائے گا اگزامپل ماؤنٹ پیلی یہ کہاں پر ہے مارٹینک آئیلینڈ پر ہے کراکا تاؤ کی بات کریں تو اس کو ابھی ہم نے دیکھا تھا انڈونیشیا کا ہے سوماترہ اور ادھویدن ہے مطلب یہ جو الگ الگ ٹائپ کے ادھویدن ہے اس کے بارے میں یہاں پر دیا ہوا ہے ابھی جو ہم نے دیکھا تھا کس کا ایلین تل ادھویدن یعنی ایرپشن کی بات کرے تھے دوسری بار جب یہاں پر ایرپشن ہوگا پہلی بار ایرپشن ہوگا اس مگمہ اس کا ادھوگار ہوگا پیلین میں کیا تھا اس میں سلکا کی ماترہ زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے مگمہ جو ہوگا کیسا ہوگا امگلی ہوگا بہت ساتھ چپ چپ ہوگا بٹ والکین تل کی بات کرے تو اس میں امگلی سے لے شار یہ جو ہے ہر پرکار کا مگمہ اس کے اندر رہے گ گیس کے اتیاد نسکرشن کے قرار ان سے نرمت جوالا مکی میگ پول گو بی کے آکار میں دور تک چھا جاتے ہیں اور ویسو ویس پرکار کے جو جو مکی ادھوگار یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہو پول گو بی کے آکار میں یہ اس طریقے سے ایرپشن ہوگا تو یہ ہے آپ ویلکین تل ادھویدن اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سٹرومبیلی تل اس میں امل کی ماترہ کچھ کم رہتی ہے اور یدی گیس وں پروہ مارگ میں رگاوٹ نہ ہو تو سامانتہ یہاں پر ویسپورٹ نہیں ہوتے ٹھیک یہ یہ آپ کے سٹرومبیلی تل ہے اس میں مطلب اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کے اندر کوئی ویسپورٹ نہیں ہوگا سمپل سمپل ایرپشن یا پھر ادھویدن ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر آتا ہے آپ کا ہوایین تل جوالہ مکی اس کا ادھوگار اتینت شانت ہوتا ہے کیونکہ لعبہ ترل اور شاریے ہوتا ہے اور جس سے یہ دور تک فیل کر جمع ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں ویسپورٹ ہونے کی پاسیبلٹی بلکل نہیں ہوتی یہاں پر صرف لعبہ باہر نکلے گا اور دور تک وہ فیلتا چلا جائے گا ایک پورا پتھار ٹائپ یہاں پر بن جائے گا چلو آگے دیکھتے ہیں سو ابھی تو ہم نے دیکھا تھا الگ الگ ٹائپ ٹائپ جس میں کٹیگرائز کرا گیا جوالا مکھی کو اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جوالا مکھی کریا سے نرمت جو اسطھل روپ ہیں وہ کون کون سے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلے ایک بار آپ یہ پکچر دیکھ لیں تو آپ کو تھوڑا پاسے بنا جو پٹھار ہے وہ یہ مطلب الگ الگ جو لینڈ فارم بن رہے جو علا مکھی ہے یہ آشرت شنکو ہیں یہ شنکو بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائک جو سٹینڈنگ پوزیشن میں الگ لائنز بنی ہوئی ہیں اور جو پوری یہ شیٹ کی طرح فیلی ہوئی بس آپ دیکھتے رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی پیتھولت کی سو جو علا مکھی لائوہ کے جمع سے نرمت آنترک اس تھل روپ ہے یہ کہ انر سائیڈ میں ہے آؤٹر تو آنترک اس تھل پورا اندر لینڈ فارم بنا ہے جو علا مکھی کریا کے دوران بہی کیا ہے بیتھولت ہے اور یہ کسی بھی پرکار کی چٹانوں میں میگما کا گمبد نمہ چماغ یہ دھیرے دھیرے تھنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو روے ہیں یا پھر جو کن ہیں اس کے سائز کیسا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے یہ پوائنٹ کافی زیادہ important ہے ضرور اس کو یاد رکھے کہ بیتھولت میں جو کن ہوں گے جو روے ہوں گے وہ بہت زیادہ بڑے ہوں گے اور یہ گرینائٹ پرکار کا ہوتا ہے جو ابھی امیج میں بھی دیکھ آتا ہے اپی شکر کم گہ روکس ہیں یا پھر جو چٹانے ہیں اس میں میگما کے الگ الگ پرکار سے تھنڈا ہونے کی پرکریا میں کئی اور پرکار کے اس تحلوپ بھی دیکھے جاتے تو ابھی ہم بات کری اس کی بیتھولت کی اب یہاں پر ہم بات کریں گے لوکولت اور لیپولت کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا لوکولت ہے اور یہ لیکولت ہے اگر ہم وہیں جب ہم لیپولت کی بات کریں گے تو یہ ایسے اوطر ڈھال والی اس میں اندر کی طرف یہ ایسے رہے گا کٹوری نوما اور یہ اگر چمچ کو ہم الٹا کر دیں تو اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ اس کی پرٹکولر وشیشتہ ہے جو آپ کو یاد رکھ ہوتے ہیں اس کے ولن شیش یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ولن شیش ہے ولن شیش اتو ولن گرد یہ ہو گیا جو فولد جب پڑے گا یا تو یہ اس طریقے سے فولد پڑے گا یا پھر یہ اس طریقے سے فولد ہوگا ٹھیک ہے دونوں ہی کنڈیشن میں آپ کی فیکولیت کہلاتے ٹھیک ہے اس کے بعد سل اور ڈائک کی بات کریں تو سل ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے آپ اس طریقے سے زمین پہ لیٹا ہوا وہیں ڈائک میں کیا ہوگا یہ سٹینڈنگ پوزیشن میں ہوگا ہوریونٹلی تو اس میں کیا دیا ہو ہے کہ یہ جو دونوں ستھل روپ ہیں اس پرکار سل اور ڈائک کرمشا لعوہ کے شیتج یعنی کہ ہم سل کی بات کریں تو شیتج اور وہیں لمبو بات یعنی ہم ڈائک کی بات کریں جمع یہ جو ہے آپ ہوتا ہے سل کی پتلی پرت اس کو شیٹ بولا جاتا ہے جو ڈائک کے خوٹے سروپ ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے سٹیک بولا جاتا تو اگر آپ سے یہ پوش لیا جائے کہ سٹیک نمد میں سے کس سمبند تھے تو یاد اکھئے ڈائک سے وہیں پوش جائے شیٹ یہ کس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو یاد دکھنا ہے سل سے اس اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں جوالا مکھی کریہ سے نرمت جو باہا اسطحل روپ ہے اب ہی ہم نے دیکھا کہ جو جو جوالا مکھی تھا وہ اندر ہی اندر مطلب جو ہماری کرسٹ ہے ارد کی اس کے اندر ہی اندر کس پرکار کے لینڈ فارم بن رہے اب یہاں پر ہم بات کریں گے باہر جو اسطحل بن رہا ہے اس میں کیا کیا ہے جو مکھی کے ویسپورٹک ادھگار سے نرمت ہونے والی جو اسطحل کرتیاں ہیں جو لینڈ فارم ہیں اس میں باہا مارگوں میں ویبھن پرکار کے جوالا مکھی شنکوں کا نرمان ہوتا ہے اس میں کریٹر اور کالڈیرا جیسے دھسے ہوئے اسطحل روپ جوالا مکھی شنکوں کے اوپر بنتے ہیں وہیں جوالا مکھی کے ویسپورٹ ادھگار سے نرمت جوالا مکھی شنکوں کی آکرتیوں میں پریاب بھنیتہ دیکھی جاتی ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے اس کی سنڈر یا پھر جو راک شنکو ہے اس کی تو یہ جو پرائی کم اوچائی کے ہوتے ہائٹ ان کی کم ہوتی ہے ان کے نرمان میں مکھتہ جوالا مکھی راک اور جو وکھنڈت پدار تھے ان کا یوگدان رہتا ہے مطلب دو چیزوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں راک اور جو وکھنڈت پدار تھے ان سے اور اس طرح کے شنکو کا ڈھال اوطل ہوتا ہے اور کریٹر ادھک چوڑا ہوتا یہ جیسے آپ دیکھ رہو یہ یہ کریٹر کیسا ہے زیادہ چوڑا ہوتا یہ ڈھال اوطل پرکار کا ہوتا ہے اس کے اگر 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 بات کریں تو پروت کی بات کریں تو لزون آئی لینڈ جو کی آپ کا فلیپنز کا ہے وہاں پر لوکیٹڈ ہے اور ویلکو ڈی پیوگو کی بات کریں اس پروت کی تو یہ گوارٹیمالا میں لوکیٹڈ ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں بات کرتا ہے اس کی لاوہ شنکو کی اس کے نرمان ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے نکل کے آتا ہے تب جا کر یہ لاوہ شنکو بنتے ہیں اور ان کو پناہ عملی اور شاری پرکار میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے لاوہ شنکو ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے آگے کیا جو عملی لاوہ شنکو ہیں اور شاری لاوہ شنکو ہیں اس کے بارے میں تو اب جو اس سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے آپ کا لاوہ شنکو جو اب ہم نے تبارہ سے ایک طریقے سے ریپیٹ ہوئی ہے جس سے وہ ادھک چپ 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 اور لصدار ہو جاتا ہے اور تیور ویسپوٹک ادھگار کے ساتھ بھوپٹل پر وہ باہر پرکٹ ہوتا ہے ایسا جو علاموکھی شنکو جو ہوتا ہے وہ ادھک اونچائی اور کم شیطری رستار والا ہوتا ہے جب یہاں پر ایرپشن ہوا اس ایرپشن میں سلکا کی ماطرہ زیادہ ہے یعنی وہ املی ہے اور چپ چپ ہو گیا تو وہ بہت زیادہ دور تک بہے گا نہیں وہ یہاں پر آئے گا ایک دوسرے کو آگے بہنے سے روکے گا ٹھیک ہے تو وہ زیادہ ہائیب تک تو بڑھے گا لیکن آگے اس کا شیطری وستار نہیں ہوگا اور یہی اس کی جو وشیشتہ ہے آگے دیکھتے ہیں تو اگر ہم بات کریں تو اس ہی ورگ میں جو ابھی ہم نے اوپر دیکھا تھا پیلین تل والکین تل اور اس ٹرامبیلی تل جو مکھیوں کو رکھا گیا ہے اس کے بعد اگر آگے ہم بات کریں شاری یا پھر جو شنکو ہے شاری لاو شنکو کو شیل شنکو بھی بولا جاتا ہے اور جب جو علا مکھی لاو شاری ہو یعنی اس میں سلکا کی ماترہ کم ہو وہ ہلکا ہو پتلا ہو تو وہ بات دور تک پھیل کا ٹھنڈا ہو جیسے اس کی ہائٹ کیسی ہو جائی کم ہو جائی لیکن جو اس کا شیطری وستار ہو وہ زیادہ ہو گا ہو ہو آئین پرکار جو 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 مکھی ہیں جیسے کہ آپ کا ہوای دیب جو مونا لوہ جو مکھی ہے وہ ایک طریقے کا لابا کا ادھگار یعنی جو لابا نکل رہ صرف ایسا نہیں ہے وہ املی ہے صرف ایسا نہیں ہے وہ شاری ہے اس میں املی اور شاری دونوں پرکار کا لابا رہے اور اس کے ساتھ ہی سندر ور راک بھی جو مکھی ادھگار میں شامل ہو تو اتیاد وستر سڈول اور سنیوجن کرنے کا کام کرتا ہے جاپان کا جو فیوزی آمہ اور پلیپنز کا میان اس کے علاوہ سنیوج تراج امریکہ کا رینیر خود شستہ یہ جو ہیں آپ کے مشرد پرکار کے جو علمکیوں کے اگزیمپل ہیں تو اگر آپ سے اگزیمنیشن میں کوشن اس طریقے سے آئے کی بات کریں تو یہ مشرد پرکار کے جوالہ مکیوں کے اگزیمپل ہیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں پرپوشت یا پھر آشرت جو شنکو ہیں اس کے بارے میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر جوالہ مکی ہے اس طریقے سے یہاں پر اس کا ایرپشن ہو رہا ہے اور کچھ جوالہ مکی پر ڈیپینڈنٹ ہے اور یہی ہیں آپ کے پرپوشت یا آشرت شنکو جب جوالہ مکی کا وستار ادھک ہو جاتا ہے تو ان کی جو مکھ نلکا ہے جس سے کبھی کبھی پٹنے کی وجہ سے اپھ نلکا ہے یا پھر شاکھائیں نکل جاتی ہیں اس جوالہ شاستہ کا ہی ایک پرپوشت شنکو ہے تو اس کا اگزامپل ہے یہ جو پرپوشت شنکو ہے اس کا ایک اگزامپل ہے ماؤنٹ شستنا یہ ضرور یاد اکھئے گا یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جوالہ مکی یہ سپورٹک ادھگار سے شنکو کے اوپر کیپا کار گرد دھسے ہوئے بھاگ کے ادھار ہے اب یہ کئی پرکار کے ہو سکتے ہیں دھسے ہوئے بھاگ اب اس میں سب سے پہلا کریٹر کیا ہوتا ہے جیسے شنکو کے شیش پر جو ایک گرد نمہ آکرتی بنتی ہے یہ پر یہ آکرتی بن گئی جو گرد ہے گڈہ بن گیا اسی کو جب کبھی اس کے اندر جل بر جائے گا تو یہ کیا بن جائے گی کریٹر جھیل بن جائے گی اور اسی کا example ہے لونار لیک کریٹر کا ہی ایک ایک اگزامپل ہے یعنی کہ یہاں پر ایرپشن ہوا اس کے بعد ایک گڈہ بنا اس گڈے میں پانی بھر گیا اور وہ کیا ہے آپ کریٹر لیک ہے مہاراشترا کے بلڈھانا میں یہ لوکیٹڈ ہے آگے چلتے ہیں اب اسی میں آگے بات کریں کہ کریٹر میں کیا ہوتا کبھی ایک مک کریٹر میں کئی چھوٹے کریٹروں کا نرمان ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک بڑا سا گھڈہ بنا اس طریقے کا چھوٹے چھوٹے سے اسی کے اندر ایسے گھڈے بن گئے ایسا کب ہوتا ہے یہ اس سمیں ہوتا ہے جب اگلا ادھگار پچھلے ادھگار کی تلنام کم تیو 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 سپوز یہ ایک کریٹر بنا اگلا ایرپشن یہی ہوا رہا ہے اگلا ایرپشن ہوا اس کے اندر ادھگار بہت زیادہ ہوا یہ جو کریٹر تھا یہ کریٹر بھر گیا اب یہ جو اگلا ایرپشن ہوا ہلکا س ایرپشن ہوا اس میں لابا باہر بہ گیا اب یہ ایک چھوٹا س اور گڈھا بن گیا اس طریقے کا ہو گا اس طریقے جو کریٹر ہیں ان کو گھوسلا دار کریٹر بولے جائے گا اس کا اگزامپل ہے فلیپنز کا جو ماؤنٹ تال ہے وہ وہاں پر تین چھوٹے کریٹر ملتے اس کے بعد ہم بات کریں کارڈ دیرہ کی یہ بھی ایک گردنما آکرتی ہے کریٹر جو ہم نے بات کری تھی کہ ایرپشن ہوا ایرپشن کے بات جو ہے وہاں پر ایک گھڑھا بنا وہ گھڑھا اگر بہت زیادہ وسترد ہوگا تو یہ جو کریٹر میں دھساب اور وستر اگر نرمیت کیسا ہے اس کو مانا جاتا ہے کارڈ دیرہ سو یہ کریٹر کا ہی ایک وسترد ادھک وسترد روپ ہے یعنی کہ یہاں پر گھڑھا بہت بڑھا ہوگا اور اس میں سے پر 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 سنیوت رج امریکہ کے بھوگاروک سرویکشن ویبھاگ تھا اس کے دورہ کیا گیا تھا اور اس کے انصار کریٹر کے دھساو جاپان کے آسو کریٹر سنیوت رج امریکہ کا جو کریٹر لیکھ ہے اور ہوائی آئی لینڈ یہ آپ کے اگز بات کرتے ہیں لابا ڈوٹ جوالا مکھی گریوہ اور ڈائی ٹریم کی اب اگر آپ دیکھو یہاں پر جوالا مکھی گریوہ کی بات کر یعنی کہ یہ اس طریقے جائے گا ٹھیک ہے یہ تینوں آپ میں ایک طریقے سے ایسوسیییٹڈ ہیں یہ سب ہی اس تھل روپ جو ہیں جوالا مکھی شانت ہونے کے کرم میں نرمت ہوں گے پہلی چیز تو یہ ہے ٹھیک ہے کلگ یا پھر لابا ڈوٹ کی بات کریں اس پرکار کا جو اس تھل تو وہ ایک ڈوٹ کی طرح جم جائے گا اور اس طرح کی اس تتی میں لابا کی کٹھور جو ہے جو جو مکھی نلکہ اور ویور کریٹر میں جمع ہو جاتی ہے یدی جو مکھی شنکو کا ویور یعنی کی جو چھدر ہے وہ جو مکھی لابا سے بھر جائے تو لابا ڈوٹ کہا جاتا یعنی یہ کریٹر تھا یہاں پر جو چھدر پر جم گیا لابا یہ جم گیا تو اسی کو لابا ڈوٹ بولے جائے گا یہ تیلو ہی جو لینڈ فارم ہیں چاہے ہم جو مکھی لابا ڈوٹ کی بات کرے ہم جو مکھی گریو کی بات یہ تب کی اس تب کی آکرتیاں ہیں جب جو مکھی گریو کی جو جو مکھی گریو کہ لائے گریو یعنی نلکہ کا مطلب جو مکھی ہمارا یہ تھا یہ مگما اوپر چڑھ رہا تھا یہ جو پورا پارٹ ہے گریو کہ لائے گ لائے پٹی ہے جو مکھی گریو کے جو اگزامپل ہیں وہ بلیک ہیلز اور ڈیو ڈو ڈو جو کی نیو میکس سنیو تراج امریکہ میں لوکیٹڈ ہے اگر ہم بات کریں ڈائٹ ری جو مکھی پلگ یا لابا ڈو جو مکھی گریو جو دونوں جو اس تھل ہیں ان کو دونوں جب ہم کمبائنڈ کر دیکھ رہے ہیں اس کو نام دیا گیا ہے ڈائٹ رین اور اس کے اگزامپل کیا ہے آپ شپ روک نیو میکس جو کی سنیو تراج جمیرگا میں لوکیٹڈ ہے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں جولہ مکھی گرد کی دیلی مہوتے انہوں نے دھساف سے نرمت بڑے کریٹر کو جولہ مکھی گرد کا نام دیا یعنی جب دھساف ہوگا یہ جولہ مکھی تھا یہاں سے آپ مہگمہ آیا جو کہ جب یہاں پر دھساف ہوگا سب دھساف سے جو بڑا کریٹر بنے گا اس سے بنیں گے جولہ مکھی گرد اور ان کے انسار کریٹر میں پنا بہنک سپورٹ ہوتا ہے تو جو شنکو کے وگھنٹت پدارت ہیں وہ دور دور تک فیل جاتے ہیں اس کے بعد اسی کرم میں آگے دیکھیں کریٹر کا آکار اس میں بڑا ہو جاتا ہے اس لیے سمان روپ سے جہاں ایسی آکرتی ملتی ہے وہاں سے سیکڑوں کلومیٹر کی دوری تک اس کے وگھنڈت پدار ملتے ہیں اب اس میں کرکا تاؤ ویسوویس اور الاسکا کے کٹمائی پروت چھتر میں ایسا دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ اتیاد وستر کیلڈرہ اس کو کیا بولی آتا ہے سپر کیلڈرہ یعنی کی کیلڈرہ کا ایک اور سپیریر فارم ہے وہ کیا ہے سپر کیلڈرہ اور ٹوبا جھیل جو کی سماترہ انڈونیشیا میں لوکیٹڈ ہے اس کے بعد جو اسطل روپ ایک لینڈ فارم بنا ہے جوالا مکی سے دراری ادھ بھیدن سے لائوہ پتھار اور لائوہ میدان یہ نرمت ہوتے یعنی جوالا مکی میں جو درارے پڑھتے ہیں جس سے پھر باہر ایرپشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بنتے ہیں آپ کے لائوہ پتھار اور لائوہ میدان اس کے بعد دھوارے اور گیزر یہ بھی جوالا مکی کریان سے ہی نرمت ہوئے ہیں سب سے پہلے ہر پر لائوہ پتھار دیکھ لیتے ہیں جوالا مکی جو دراری لائوہ پتھار اور ان پتھوں کو لائوہ پتھار یا پھر ٹریپ بھی بولا جاتا ہے ہندوستان میں ہمارا دیککن ٹریپ ہے وہ اس کا ایک اگزامپل ہے کولمبیا یہاں پر سنیک پتھار یہ لوکیٹڈ ہے اس کے لائوہ پرانا پتھار یہ برازیل کا یہ بھی اسی ایک ایک لائوہ پتھار یہ ساؤٹ اپریقہ میں لوکیٹڈ ہے اس کے لائوہ والکین دیو فیوگا یہ بھی آپ کس کا لائوہ پتھار کا اس کے بعد گیزر کی بات کریں گرم جل کے ایسے شروع ہوتے ہیں جہاں سے سمیہ سمیہ پر گرم پانی جو گرم جل کی فہار نکلتے گیزر اس کے نام سے پتہ چل گیزر ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی یوز کرتے گرم پانی ہی اس سے باہر آتا ہے گرم جل کے جھرنے سے یہ الگ ہوتا ہے جو علام کی کریان سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکسیلیس گیزر یہ دونوں ییلو اسٹین نیشنل پارک جو گیز و جلواش یہ نکلا کرتے گندق یک تو دونوں کو کیا بولا جاتا ہے سول فتار یہ بولا جاتا ہے اس میں گندق زیادہ ہوگی گندق دھوارے ہوگے فیوم یا پھر فیوم رول ہوں گے اللہ سنی اکتراج امریکہ کٹمائی پروت ہے اس کو دس ہزار دھواروں کی گھانٹی بولا جاتا ہے اس پرٹکولر پوائنٹ is very important ادھارن کی بات کریں اس کے تو کوہ سلطان دھوارہ یہ ایران میں لوکیٹ ہے اور وائٹ دیپ کا دھوارہ یہ آپ پلینٹی کی خاری نیوزی لینڈ میں لوکیٹ ہے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں جو علام مکھیوں کا جو وائش ویترن ہے اس کے بارے میں پلیٹ ٹیکٹونکس یا پھر پلیٹ ویورتنکی اس کا چپٹر گرار پہ نہیں پڑھا تو اس کو ایک بار پڑھ لیجی گا ساری چیزیں آپ پہ ریپیٹ نہیں کریں گے صرف ہم مہین مطلق کی بات کریں گے سو پلیٹ ویورتنکی اس کے آدھار پر جو علام مکھی چھتروں کی جو ویارکی ہے وہ ورطمان میں سب سے مان سنکل پنا ہے اور اس کے انس سار 80% جو وناش آت مکھی پلیٹ کناروں پر اور جو پندرہ پرس رچ نات پلیٹ ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ اس کی سر کم پیس بیلٹ کی سو یہاں بناش آت مکھی ملتے ہیں اور وش کے جو مکھیوں کا لگ بھگ دو بٹا تین بھاگ پرش مہ ساگر کے دونوں تٹیے بھاگوں دیپ چاپوں اور سمدری چاپوں کے سہارے پایا جاتا ہے یعنی جس کو پیسیفک رنگ آف آئر بھی بولتے ہیں اور اس سے پریشاند مہ ساگر کا اگنی بلے پیسیفک رنگ آف آئر بھی کہا جاتا ہے اب یہ جو امیج آپ دیکھ رہے اپنے سکرین پر یہ ہے آپ پیسیفک رنگ آف آف آئر یعنی یہاں پر پروت مالا اتر امریکہ کے راکی پروت مالا کا انسران کرتے ہوئے الاسکا پوروی روس جاپان فلیپنز ان سارے دیپوں سے ہوتے ہوئے مد مہادی پیٹی میں جا کر فائنل یہ مل جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ اس لوگیشن کی بات کرتے ہیں یہاں پر جولہ مکھی بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں ارث پر یہ ہے آپ میڈ کانٹینینٹل بیٹ اس میکلا کے ادھکانج جولہ مکھی بناشات مکھ پلیٹ تیناروں کے سہارے ملتے ہیں کیونکہ یہاں یوریشن پلیٹ اور افریقن اور انڈین پلیٹ یہاں پر یہ کنورج ہو رہی ہے اس کی ایک شاکہ افریقہ مہا ساگری پیٹی میں مل جاتی ہے یہ جو میکلا ہے یہ مکھ روپ سے ہمالے پروت شنکلا کے ساتھ چلتے ہیں مہا ساگر کے جولہ مکھی بھی اسی پیٹی کے انترگت آتے ہیں اسٹرومبولی ویسوویس اور ایٹنا یہ آپ کے بھومد ساگر کے پرسید جولہ مکھی ہیں اور اس پیٹی میں ایران کا دیم بند کوہ سلطان ارمینیہ کا جو عرارات جولہ مکھی ہے وہ بھی شامل ہے تو ایگزیمنیشن میں آپ سے اس طریقے سے پوچھے آ سکتا ہے کہ اس میں سے کون سے ایک جو ہے وہ میڈ کونٹیننٹل بیلٹ میں پائے جانے والے جولہ مکھی ہیں تو آپ کو یہ یہ پڑھتے ہیں یورپ کے ادھکانج جولہ مکھی وہ اس پیٹی میں میڈین ماس افریقہ کے جولہ مکھی بھوبرنج گھاٹیوں کے سہارے ملتے ہیں وہیں اگر پچھم افریقہ کا ایک جاگرد جولہ مکھی ہے جو کی کیمرون پربت ہے وہ بھی اسی بیلٹ میں پڑھتا ہے اس کے جو ہیں یہ رچناتمک پلیٹ کناروں کے سہارے ملتے ہیں جہاں پر دو پلیٹ وں میگما یہ آتا ہے اور یہ پر ایک نئی لینڈ فارم بنتی ہے مطلب نئی کرسٹ جو ہوتی ہے اس کا نرمان ہوتا ہے یہ آپ میڈ ایٹلانٹک ریج زون ہے اپنی سکرین پہ دیکھے ہو ساؤ امریکہ ہے یہ اپ نور امریکہ ہے افریقہ اس کے بات آگے چلتے ہم سو یہ جو کٹک ہے اس کٹک کے پاس نوی انتم لاو ہوتا ہے تتھا کٹک سے بڑھتی دوری کے ساتھ لاو بھی پر چین ہوتا جاتا ہے ہیکلا اور لاوکی اس پردیش میں آئیس لینڈ کے پرمک جوالا مکی ہیں وہی انٹلیز دکشن اٹلانٹک مہا ساغر کے اور لاوکی کی بات کریں تو یہ آئیس لینڈ میں پائے جانے والے پرمک جوالا مکی ہیں جو کہ اس میں پائے جاتے ہیں میٹ اٹلانٹک گریج میں وہی انٹلیز کی بات کریں تو یہ ساؤ اٹلانٹک مہا ساغر میں پائے جانے والا اس کے علاوہ اجور اور سینٹ ہلنا یہ اٹلانٹک مہا ساغر کے پرمک جوالا مکی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں انٹرا پلیٹ والکین وں کیوں پائے جاتے ہیں اس کو ابھی تک ڈپائی نہیں کیا جا سکا ہے اس پیشلی اگر ہم پلیٹ ٹیکٹونک کی بات کریں تو اس کے دوارہ ہوائی دیپ سے لے کر جو آپ کم چٹکا جوالا مکی ہیں یہ پوروی افریقہ کے بھوبرنج گاٹی کے جوالا مکی جوالا مکی کریا ہے اس کے انترگت شامل کیے جاتے ہیں یہ سارے آپ کا انٹرا پلیٹ والکینوز ہیں اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں یہاں پر کچھ پرمک جوالا مکی ہے اس سے ریلیٹڈ ایگزیمنیشن میں کوشن پوچھا گیا ہے سو آپ کو ضرور یہ ایزیٹیز یاد ہونا چاہیے سب سے پہلے اوجس ڈیل سلاڈو کی بات کریں ارجنٹینا چلی میں لوکیٹڈ ہے کوٹوپیکس کی بات کریں ایکوائیڈور میں ہے کوپا کی بات کریں میکسکو میں مونا لوہ کی بات کریں تو ہوای آئیلینڈ پر ہے ماؤنٹ کیم رون کی بات کریں سو کیم رون لوکی ابھی ہم نے دیکھا ہے آئیس لینڈ پر لوکیٹڈ ہے اس کے علاوہ ویسوویس کی بات کریں تو یہ نیپلز کی کھاڑی جو کی اٹلی کی ہے وہاں پر لوکیٹڈ ہے اسٹروم میلی کی بات کریں لیپری آئیلینڈ بھومد ساگر میں لوکیٹڈ ہے کراکہ تاؤو کی بات کریں انڈونیشیا میں کٹمائی کی بات کریں ماؤنٹ رینیر کی بات کریں چمبارازو کی بات کریں جاپان میں ماؤنٹ تال کی بات کریں فلیپنس میں لوکیٹڈ ہے ماؤنٹ پینا ٹوپو کی بات کریں ایران میں دیمبند اور کوہ سلطان یہ دونوں جو علا مکھی لوکیٹڈ ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ماؤنٹ پوپا کی ماؤنٹ پوپا میامار برما میں لوکیٹڈ اور تمزانیہ میں آپ کلیمن زار ہو ہے اس کے علاوہ میانہ کی بات کریں تو یہ بھی آپ فلیپنس میں لوکیٹڈ ایک جوالہ مکھی ہے اور اراز زالہ زوکل یہ آپ آئس لینڈ میں لوکیٹڈ ایک جوالہ مکھی تو دوستو اسی کے ساتھ آج کی اس والے سیشن کو یہ پر اینڈ کرتے ہیں اس میں ہم نے وہ سارے پوائنٹ دیکھیں جو آپ کو مہیش برنوال کی بک میں دیئے ہوئے ہے بس بہت زیادہ arrange طریقے سے جہاں چیزوں کو تھوڑا سا اور اچھے سے سمجھا جا سکتا تھا وہ میں کوشش کر یہ پر اس پیڈی ایف کو جنریٹ کرنے میں اس پیڈی ایف کے لئے آپ کو ٹیلیگرام چینل کو جوائن کرنا ہوگا چینل پر آپ مہیش برنوال کی اس بک سے ریلیٹی چیپٹرز دیکھنے کو ملتے رہیں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور کوئی بھی فیڈبیک ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا بھائی